سلام علیکم تو ہم جا رہے ہیں جیلے کے پاس تو آج سیچڈے ہے تو ہم جا رہے ہیں جیلے کے پاس تو ملتے ہیں آپ کو جیلے کے پاس ملتے ہیں آپ کو جیلے کے پاس تو ملتے ہیں آپ کو جیلے کے پاس تو ملتے ہیں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لو خیریت سے ہیں امید کا آپ سب لو خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہم جا رہے ہیں جیلہ فوڈ پوائنٹ جیلہ ایک نشاہ تو ہوا اب ہم ملتے ہیں آپ کو جیلے کے جاندے عذاب بے زہارے نی پہ پگنے نصاب لاندے لارے نی پیبر تیرے شرطہ رہنے کا بارے ہی منٹے تیرے اوہ شرطہ ہم لوگ آج جیلے پہ تو جیلے جو تھا وہ بند ہو گیا پتہ نہیں بند ہو گیا یہاں بند ہی تھا مراقشوں کے پر نی پہ پہ لے لیلہ لکھتی دیں میرے پہنے پارلو یار پتا دے دیا دے چھے دے دار پیا دے اچھا بہت پیسے محنو کے پاس تو انہا پیسے جیلہ جو تھا وہ جیلہ پوٹ پائنٹ جو تھا وہ بند تھا تو اب ہم لوگ آگئے ہیں بٹ کڑائی پہ ہلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ہمیں ہی ساتھوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں تو جی سین کچھ کیا ہے کہ جیلے پہ ہم لوگ جیلے سے چھے دے 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 د موسیقی 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 میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ یار یہ ٹرائپوڈ میں نے کدھر رکھا ہے مجھے جی تھا کہ میں نے وہاں پہ رکھا ہے وہاں پہ میرا گزن کہتا ہے جی وہاں پہ پڑھا ہی نہیں ہوا تو جی مارسہ جو مارے بڑے بھائی تھے آتف بڑھ صاحب انہوں نے وہ ٹرائپوڈ چھپا دیا تھا ٹھیک ہے گاڑی کا اندر جا گاڑی کی بکی کا اندر رکھ دیا سارے رستے میں یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ٹرائپوڈ کدھر رکھ دیا جو گڑائی ہم نے پ ٹھیکن کڑائی لگوائی تھی اور بٹر میں پکی تھی اور میں کہتا ہوں کیا بات ہے بٹ کڑائی ہوا لوں کیوں بہت جزیز تھی بہت مجھے کی تھی بہت مجھے آیا بہت فن ہوا فن کے ساتھ میرے ساتھ ایک پرینک بھی ہو گیا جو کہ انہوں نے کیا میرے ساتھ میں کہہ لیں کہ میں وہاں پہ صرف باقی پھر میں نے کھانا کھایا کھانا بھی میں نے یعنی کہ تھوڑا تھا کشما کشما کھایا کہ میرا ٹرائپوڈ کی در چلا گیا تو میں نے کہا چھلو وہ تو گمنے والا چھلو ہے تو فیلال ابھی گنیا ہے تو کھانا تو کھایا جائنا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے اس کو ڈونڈا دوننے کے بعد وہ تو ہمیں حیرت نہیں ملا کیوں وہ کیسے ملنا تھا وہ تو انہوں نے چھپا دیا تھا اور جس نے چھپایا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ مینا تو نہیں چھپایا اگر سامنے اور یک لائے جیسے میں ہم پہنچے تو ہم پہنچے تو اس Ciّوں بھائی نے کہا جی میں نے ان کو کہا چلو پھر ہم واپس چلتے ہیں تو ہم واپس جا کے کامرے میں دیکھتے ہیں کہ کدھر گیا وہ ٹرائپورٹ تو میں نے ان کو پوچھا تھا کیا رہا کامری لگے میں کہا جی ہاں سب کچھ لگا گیا تو پھر میں نے کام لوگوں نے ایک برید بھائی کو ان افیس اتارنا تھا ان کا کلائنٹ آ گیا تھا تو انہوں نے اس کو ملنا تھا تو پھر ہم نے وہاں سے رید بھائی کو اتارا تھا تو پھر ہم لوگ انہوں نے اس کو آتی بھائی کو بھی اتارنا تھا اتار کے پھر میں نے کہا کیار بائیک لے کے ہم لوگ واپس جاتے ہیں بٹ کڑائی پہ تو بٹ کڑائی پہ جا گئے ہم لوگ اپنا ٹرائپورٹ ان کو کہتے ہیں جی ہمیں کیمرے دکھاؤ تو جب میں اترا وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ ایسا کریں کہ گارے کی ڈکی کھولیں جب گارے کی ڈکی کھولی تو اس کے اندر جی پڑا ہوا تھا ہمارا ٹرائپورٹ تو آج کا پرینک ہو گیا ہمارے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو آت کا بلوگ اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات آپ کی پیار محبت کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ اب جو تھے میرے جب لاس میں نے ویڈیو ڈالی تھی داتا صاحب کی تو اس کے اندر جو میرے سسکرائبر تھے وہ ون نینٹی ون تھے تو امید کرتا ہوں کہ جب یہ والا ویلوگ میں اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے دوستو پلس ہو گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں بار بار آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ بہت شکریہ مزید سپورٹ کرتے رہے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز آئیں گی بہت ہی اچھی ویڈیو آئیں گی یہ میرا پرومیس ہے آپ سے اور ہم لوگ اپنے ویلوگ کے اندر ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈونیشن کے لیے یعنی کہ کام کرنا جا رہے ہیں سٹارٹ کرنے لگے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا لیٹ کر دی ہے لیکن اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک آدھ دن تکر ہمارا دو ویڈیو ہے وہ اپلوٹ ہو جائے گی تو آپ جائیے گا ویڈیو کو دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ جیسے ڈونیٹ کریں گے وہ صحیح پرپس پہ استعمال ہوگا اور بلکل پرفیکٹ جس کی جس بندے کو اس کی ایک وائیڈ ہے اس تکر ہم آپ کے جو پیسے ہوں گے اس کے تکر آپ کے پیسے ہم پہنچائیں گے اور آپ کا سوال کرنا بھی آپ جو اگر کوئی دس روپے بھی ڈونیٹ کرے گا تو دس روپے بھی ہم پرفیکٹ جگہ پہ پہنچائیں گے اگر آپ اس دس روپے کام سے حساب لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لوگ کوئی دس روپے بھی کرے گا کوئی بیس بھی کرے گا کوئی دس ہزار بھی کرے گا کوئی پچاس ہزار بھی ٹرانسور کرے گا تو اکاؤنٹ نمبر میں اس کے اندر مینچن کروں گا جیس کا ا�ری پیسہ جو میرے پرتلہ نہ ہوگا اور ساتھ میرے تδائف ایک دو ٹیم کے لوگ ہوں گے وہ بھی اس کیس کے اندر کارڈنٹ کریں گے حمزہ بھائی ہو گیا اونیک ہو گیا حمزہ ہو گیا حمزہ دو ہیں بسیکلی ایک حمزہ مالک ہے اور ایک حمزہ مغل ہے تو حمزہ مغل تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے حمزہ مالک جو ہے وہ کیمرے کے آگئے نہیں آتا انیک بھی کیمرے کے آگئے نہیں آتا اور ارسلان بھائی ہیں ارسلان بھائی شاید ہوں نہ ہوں ارسلان بھائی کا جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہے باقی ہم لوگ جو اپنے جو ہوگا تو ہم لوگ اس کو کٹا کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ روح کریں کراچی کا کراچی والی سائٹ کا کراچی جا کے ہم لوگ اس کو دیکھیں ہیں جی ڈی سی کے اوپر میں یعنی کہ میرے پاس جو پیسے آتے ہیں تو میں خرچ کرنے کی سوچتا ہوں اگر دونیٹ کرنے کی سوچتا ہوں تو میری نظر میں صرف دو ہی نام آتے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جن کے اوپر میں بیسکلی ٹرس کر سکتا ہوں ایک ہے جی ڈی سی اور ایک دوسرا ہے ایدی سینٹر تو آدھے پیسے جو آپ کی دونیشن کٹھی ہوگی اور جو موسٹی جو کام ہم بھی ہمارے اس نظروں میں سٹم جو آ رہا ہے وہ جی ڈی سی والوں گا تو ہم جی ڈی سی والوں سے کونٹیکٹ کریں گے کونٹیکٹ تھوڑا بہتا ہو گیا تھوڑا سا مزید جب ہم دونیشن کٹا ہوگا تو ہم وہ کلیکٹ کر کے کراچی جائیں گے کراچی پہ آگے جا کے سارے معاملات ہم دیکھیں گے دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پہ آپ کو ساری صورتیار بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ ہم نے کہاں پہ خرج کیے تو وہ ویلوگ ضرور دیکھئے گا وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کے دیئے ہوئے پیسے کسی کا مستقبل سوار سکتے ہیں کسی کی زندگی سوار سکتے ہیں کسی کی بو ختم کر سکتے ہیں آپ جو پیسے مجھے بیجیں گے وہ آپ ایک تجارت کریں گے میرے ساتھ نہیں اپنے رب کے ساتھ کیونکہ آپ نے وہ پیسے دینے ہیں رب کی ذات کے لئے کیونکہ رب بھی مشکلات پیدا کرتا رب بھی اپنے بندوں کا وسیلہ بناتا ہے اور آپ لوگوں نے زیادہ در دونیٹ کرنا ہے ہاں تو ویلوگ کے اندر ایک میسیج بھی ہو گیا تو ملتے ہیں آپ کو ویلوگ انشاءاللہ کل وہ اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ زیادہ زیادہ دونیٹ کیجئے گا اس کے اندر پینک اکاؤنٹ ہوں گے تو آپ اس کے اندر دونیٹ کیجئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے ویسے پیار دی ہے تو آپ لوگوں کو جو میں نے کہا اس کے پر آپ میرا پورا ساتھ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تبیقی لئے اسلام علیکم